اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے کہ یہ جو ترنگا کا جھنڈا ہے جو پندرہ اگست ہو یا پھر اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی لوگ اپنے اپنے گھر میں لگاتے ہیں گاڑی وغیرہ میں بھی لگاتے ہیں تو اس بار جو پندرہ اگست کے علاوہ اور پندرہ اگست کے موقع پر جو جھنڈے فیلائے جائیں گے تمام جھنڈوں کے بنانے کا آورڈر صلاح الدین کو دیا گیا ہے صرف وہ ایک مسلمان ہے اس کی وجہ سے اس کے بائیکوٹ کیا جا رہا ہے سیدھا کہا جا رہا ہے کہ اس کے وہاں سے جھنڈا نہ خریدیے اور اسے ایک پیسہ بھی نہ دیجئے وہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کو مسلمان سے کتنی نفرت ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک مسلمان اس وقت ہندوستان کا کتنا نام روشن کر رہا ہے حالانکہ شروعی سے مسلمان ہندوستان کے لیے اپنی جان دیتے ہوئے نظر آیا ہے اور فیل وقت ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو شہاب چطور ہے اس وقت وہ کیا کر رہا ہے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کہ ہندوستان سے کوئی شخص پیدل آ رہا ہندوستان ہر ایک شخص کی زبان میں شہاب چطور اگر آتا ہے نام تو ساتھ میں ہندوستان بھی آتا ہے اور حقیقت اگر آپ دیکھیں تو وہ ہندوستان کا نام روشن کر رہا ہے پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو بدنا مسلمان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں اس کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے لیکن پوری ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا جس میں تیرنگا کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں نیتاؤں کے باروں میں کہا ہے یعنی کہ مین مین باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا پوری ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا اور ایک بات اور ہے میرے چینل پر ایک اسٹرائک آ گیا ہے یعنی کہ کسی بھائی کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی یعنی کہ جو وائرل ویڈیو تھی میں نے اسی طریقے سے بنائی اور اس بھائی نے مجھے حالا کہ میسج کیا تھا میں نے اس ویڈیو کو پرائیوٹ بھی کر دیا اس کے علاوہ بھی بھائی نے مجھے اسٹرائک دے دیا ہے تو میرے لیے دعا کریں اس چینل کے لیے دعا کریں کہ اس چینل میں کوئی اور گڑھ بڑی نہ آ جائے تین مہینے کے اندر اگر کوئی دوسرا تیسرا اسٹرائک بھی آ جاتا ہے تین اسٹرائک آ جاتا ہے تو چینل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو آپ دعا کیجئے میں بہت سنبھل کر ویڈیو اس وقت بنا رہا ہوں اور تین مہینہ شاید مجھے بہت سنبھل کر ہی بنانا ہوگا کیونکہ اگر دوسرا اور تیسرا اسٹرائک آ گیا تو بند ہو جائے گا اس کے علاوہ جو اس وقت ایک اسٹرائک آ گیا ہے تو میرا چینل بھی ڈاؤن ہو گیا ہے دوسرا آ جائے گا تو اور بھی ڈاؤن ہو جائے گا تیسرا آئے گا کھیل تمام یعنی کہ چینل ختم ہو جائے گا تو خیر بہرحال اس ویڈیو کو آپ دیکھئے اس کے بعد پھر باتیں کی جائے گی اور اس ترنگے کا جو سب سے بڑا آرڈر دیا گیا ہے وہ ایک بندگال کی کمپنی ہے جس کا مالک ہے سلاودین نام کا ایک مسلمان اس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی اگر کوئی ہے تو وہ ہندو ہے شوامی جی دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی ہے تو ہندو ہے ہندووں کے دلال جو بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے آرثک بحیثکار کی بات کرتے ہیں نیتا یا سنتوں کی بات نہیں کرنا جو ہندووں کے دلال ہے چلنا چلنا کا کہتے ہیں کہ ہندو سماج کو مسلمانوں کا آرثک بحیثکار کرنا چاہیے اور جب ان کی سرکار مجھ جاتی ہے تو سرکاری ٹھیکیں بھی دار کرو اس عبیان کا اگر جندہ رہنا ہے تو مسلمان کو پیسے دینے والے اس ترنگا عبیان کا باعث کار کرو اگر اپنے گھر میں ترنگا لگانا ہے تو کوئی پرانا ترنگا ڈھونڈو اپنے گھر میں لگاؤ لیکن اس طرح سے صلاح الدین کو ایک بھی پیسہ مد دو ایک بھی پیسہ مد دو صلاح الدین کو اور ان نیتاؤں کو سمجھ سکھاؤ تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ مسلمانوں کے خلاب زہر اگل رہا ہے یعنی کہ اس کے سینے میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاب کتنی نفرت بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاب کہ صرف اسے آورڈر ملا ہے تو اس کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے کہ اس کا بائی کارٹ کیجئے تو اس کو پیسے مت دیجئے اسے مت خرد دیئے بلکہ پورانا جھنڈا لگائے یعنی کہ جو بھگوہ کلر کے جو گمچہ وغیرہ ہوتے ہیں اسے آپ لگائیے لیکن جھنڈے کو آپ مت لگائیے اور بھی ہندوستان کے بارے میں نیتاؤں کے بارے میں نہ جانے کیا اٹھ پٹانگ باتیں کہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا خیال لگتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارا سپورٹ کریں